السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کے انٹری ٹیس کی تیاری دابیس جا رہی ہوگی اور آپ جہاں سے بھی انٹری ٹیس کی تیاری کر رہی ہوں گے وہ آپ کے لئے کوائٹ ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہوگی ہم آج سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں جو میری بک میں یونٹ نمبر ون ہے سیل بائیلوجی سیل بائیلوجی کا جو سب سے پہلا جو ٹوپک ہے ہمارے پاس وہ ہے کمپیریزن بیٹوین سیلز ویری ویری ایمپورٹن ٹوپک ہے اس میں سے ایک قویسن مست آتا ہے ہر صورت میں سے اس میں سے ایک قویسن اٹھا جاتا ہے اب اس میں ہم دو سیل کے درمیان کمپیریزن ڈسکس کریں گے ایک ہوگا کمپیریزن بیٹوین پروکریوٹک اور یوکریوٹک سیل ایک ہوگا کمپیریزن بیٹوین پلانٹ اور انیمل سیل اب بیٹا یاد رکھنا جب بھی آپ سے قویسن پوچھا جائے گا which one of the falling is present in all cell which structure is present in all cell which organology is present in all cell very important بیٹا انٹری ٹیسٹ کتابوں کو رٹہ لگانے کا کام نہیں ہے انٹری ٹیسٹ میں آپ یہ نہیں ہے کہ بہت اچھا آپ نے لکھا ہوا ہے اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ چیز انٹری ٹیسٹ نہیں ہے انٹری ٹیسٹ میں کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کچھ important concept ہوتی ہیں اگر آپ نے اس کو پک کر لیا تو آپ کامیاب ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ ٹیپس اور وہ ٹیکنیکس پروائیڈ کروں تو یاد رکھنا کہ جب کوئسن آئے گا کہ which one of the following argonales یا structure یا function is present in all cells تو اس کا انسر کیسے آپ نے تلاش کرنا ہے آپ نے وہ structure یا argonales دیکھنا ہے یا وہ function دیکھنا ہے جو بوت بوت پرو کروٹک اور یوکروٹک سیل کی لسٹ میں میں نے دیا ہوا ہے تمہارا سے آپ نے وہ point دیکھنا ہے جو کہ بوت کی لسٹ میں موجود ہے چونکہ all cells جتنے بھی دنیا پر cell ہیں وہ دو طرح کے ہیں یا پرو کروٹک یا یوکروٹک اس لئے جو چیز دونوں میں common ہوگی وہ تمام cells میں موجود ہوگی یہ point clear ہو گیا next دوسرا point دوسرا ہمارے پاس ہوگا comparison between جو plant and animal cell why یہ کیوں دیا گیا ہے اب جب پرو کروٹک versus یوکروٹک ہم comparison discuss کرتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز clear ہو جاتی ہے کہ all cells میں کیا چیزیں موجود ہیں اور most cell میں کیا چیزیں موجود ہیں اب most cell میں کیا آتے ہیں یوکروٹک سیل few cell میں کیا آتے ہیں پرو کروٹک سیل تو یہ term بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ most cell پوچھا ہوا ہے یا پھر all cell پوچھا گیا جب all cell پوچھا گیا تو وہ چیزیں آپ نے find out کرنی ہے جو دونوں میں موجود ہیں یہ پرو کروٹک میں بھی ہے یوکروٹک میں لیکن جب most پوچھا گیا تو آپ نے یوکروٹک کو دیکھنا ہے کہ کون سے ایسا argonialis structure یا function ہے جو صرف یوکروٹ میں چونکہ زیادہ تر cell کون سے ہوتے ہیں یوکروٹ تو یاد رکھنا اب plant اور animal کو کیوں discuss کیا ہوا ہے چونکہ یوکروٹک cell میں بہت سے cell ہے یوکروٹک سیل میں جب بھی آپ سے question آجے گا which one the following is present in all یوکروٹک سیل آپ نے دیکھنا ہے وہ plant میں بھی موجود ہے animal both کی list میں موجود آنا چاہیے clear تو اس طریقے میں نے اپنی بک کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کو آپ کو وہ content میں نسی طرح سے پیش کیا ہوا ہے اب جن بچوں کے بک ہے ان کو بڑا فائدہ ہوگا آپ انہوں نے فوراں وہ دیکھیں گے کہ کان سے سٹرکچر ہے سارے possible میں نے چیزیں جو بوت پروکروٹک اور یوکروٹک میں وہ بھی دی ہوئی ہیں جو only پروکروٹک میں یا only یوکروٹک میں وہ بھی provide کی ہوئی ہیں so یوکروٹک سیل اور کان کان سے میں نے پہلا basic concept والا lecture اس لیے دیا تھا یوکروٹک میں protest آ جاتے ہیں سارے protozoan algae وغیرہ آپ دیکھنا کہ کوئی ان میں سے سیل تو نہیں دیا ہوا ہے فنجائز میں آ جاتے ہیں اس میں پلانٹ آ جاتے ہیں animal میں in general یوکروٹک سیل پلانٹ اور animal کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں comparison between پروکروٹک اور یوکروٹک سیل اب یہ question کیسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس question میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کان سے ایسی structure جو that are present in پروکروٹک سیل only statement کے ان پر کیا ہوگا only which one the following structure is present in پروکروٹ only which one the following orgnalize is present in پروکروٹ only تو اس میں ہم ڈسکس کریں پہلے comparison between پروکروٹ اور یوکروٹک سیل ڈسکس کریں گے اور دوسرا ہم ڈسکس کریں comparison between plant اور animal ملسل ہے اب اس میں question کیسے آپ سے پوچھا جائے گا اس کا ایک میں آپ کے سامنے quiz پیش کیا ہوا ہے اب alpha option میں لکھا ہوا ہے بعض question کے different style وہ بھی آپ سے discuss کریں گے chloroplas beta option ہے اسی alpha option میں دو جو آپ کے پاس option ہوں گے پہلے جو option ہوگا اس میں chloroplas اور اب اس سے کیا expected question بن سکتے ہیں اب میں آپ کو ہر option کے question بنا سکتا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس point میں سے question کیسے پوچھا جائے گا جو دو topic سے comparison between prokaryotic cell and eukaryotic cell اور comparison between plant and animal سے question کیسے پوچھے جائیں گے سب سے پہلے میں آپ سے question پوچھوں گا کہ dash is present in plant cell only but dash is present in all eukaryotic cell تو answer کیا ہوگا ہمارے پاس دیکھیں dash is present یعنی feel in the blank so that is present in plant cell only plant cell میں کیا ملے گا آپ کو cloroplast صرف ملے گا but present in all eukaryotic cell تو answer نیوکلیس تمام eukaryotic cell میں اور plant کیا ہے plant کے اندر cloroplast کیا بیٹا option رانگ کیوں ہو سکتا ہے نیوکلیس دیکھیں صرف plant میں نہیں چارلی option کیوں ہے cloroplast تو صرف plant میں لازوزم تمام eukaryotic cell میں موجود نہیں ہے ribosome صرف plant میں نہیں ہوتا all cell میں موجود تھا اور 70s ribosome صرف کس کی character سکتا pro crotic cell کس سے جائے سو اس طرح سے question پوچھا جائے جیسے میں آپ سے پوچھ ہوں which one of the following set of organelles are present in all eukaryotic cell which one of the falling set of organelles is present in all eukaryotic cell اب all eukaryotic میری cytosis is also character six feature of animal cell تو چارلی option ٹھیک ہوگا next ribosome and 70s ribosome dash is present in all cell but dash is the key feature of pro crotic cell you know that ribosome dash is present in all cell پوچھا ہوا اس نے all eukaryotic اور pro crotic نہیں پوچھ رہا تو all cell میں ہم procreotic cell میں بھی ہے بہت والے column میں سے کوئی ہوگا تو ribosome ایک ایسے جو procreote میں موجود ہیں اور eukaryote میں اور 70s ribosome are the key feature of procreotic cell تو delta option تو یہ سکھیم ہے بہت سے اور question بن سکتے ہیں جیسے میں آپ سے پوچھ ہوں کہ distinguishing feature between procreotic and eukaryotic cell is nucleus ہوتا ہے اسی طرح سے most distinct یا منفرد feature most distinct feature of procreotic cell تو peptidog liggen cell وال ہوتی ہے distinct feature of eukaryotic cell nucleus ہوتا ہے تو یہ point آپ نے یاد رکھنے اب ہم آتے comparison between procreotic and eukaryotic cell جن بچوں کے پاس book ہے وہ اپنے book میں جو پہلا unity میں discuss کیا unit cell بال جیسے اس book میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے پہلے تو کیا ہے جنرل comparison بتایا پرو کر و اور yukaryotic cell میں ایک جنرل table بنایا ہوا ہے اس table میں سے کیسے mcq نکالے جاتے ہیں پھر میں نے separate table بنایا ہوئے ایک table میں بنائے structure present in procreotic cell only تو آپ سے question پوچھا جائے گا which one of the following is a characteristic of bacterial cell کیونکہ procreotic میں کیا آتا ہے شروع basic concept والا ویڈیو دیکھنے procreotic میں کیا آتا ہے بیکٹیریا اور شونو بیکٹیریا تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے which one of the falling is a characteristic of escritia coli کسی بیکٹیریا کے نام لکھ سکتا ہے یہ concept بتا رہو رٹے لگانے سے کبھی کامیاب نہیں ہوگا آپ میں سے کتنے بچے اب انسٹیٹوٹ میں بعد میں پوچھوں گا اس میں passing ratio کیا تھی ان انسٹیٹوٹ میں position تو سب بتا دیں گے لیکن failure کتنے وہ نہیں بتائیں گے تو top position والا account ہوتا جس نے خود بھی پڑھتا ہے وہ کنسپٹ اس کے پہلے سے سٹرونگ ہوتے ہیں پوزیشن لینا میٹر نہیں کرتا بات یہ کہ آپ کتنے بچوں جو پاس ہو رہے ہیں وہ بہت کم ہو گئے ٹھیک ہے سو آپ سے یہ table کیسے question پوچھا جا سکتا جب بھی بیٹا آپ سے question پوچھا جائے گا which one is present in procreate cell only which one is present in procreate only which one is a feature آف اس کسی بیکٹیریا کسی سی انہوں بیکٹیریا کا نام لکھ دے انہی میں سے option ہوگا یہ فنگر ٹیس پر یاد رکھ لینا پیپٹیڈو گلائکین سیل وال سی فور سی پرو کریاد کا کریکٹر سکس ہے یہ ان کا دس ٹھنگ فیچر ہے منفرط فیچر ہے most نیوکلیس is the prominent یا most important کریکٹر سکس آف یوکر کریٹک سیل بٹ نیوکلیائی کریکٹر سکس فیچر آف پرو کریٹک سیل دبل سٹرنڈی سرکولر ڈین ای اپ یوکر میں لینیر ڈین ای سرکولر ڈین ای کس کا ہوتا ہے وہ پرو کریٹک سی سی کریٹک سیل میں بلیں فلیجیل پرو کریٹک سیل میں بھی لیکن یوکر کریٹک ہوتے ہیں وہ ٹیوبلین پرو سی بنے ہوتے ہیں اور پرو کریٹک کریٹک سو خاصہ ہوتا ہے یہ پرو کریٹک سیل کا خاصہ ہے لیکن یوکر کریٹک سیل کی کون سی پرو ٹیٹ ہوتی می پلازم مبین ویڈاوٹ سٹی رول سٹی رول کے بغیر جو پلازم مبین ہے وہ بھی کس کا پرو کریٹک سیل کا فیچر ہے دوسری سٹی منٹ کیسے بن سکتی ہے which one the falling is absent in pro کریٹ سیل لوز اور کائٹن والی سیل وال یوکر میں صرف ہوتی ہے نیوکلیس with true کروموزوم یہ کس کا فیچر ہے یوکر کریٹ کا most prominent فیچر ہوتا ہے نیوکلیس یوکر کہتے ہی نیوکلیس کی بجا سے ہوتی ہیں ایٹی سرائبوزوم present ہیں کس میں بوت آل سیل میں موجود ہیں آرگنیلیس are present in آل سیل but membrane bound are present only in یوکر سیل دیکھیں رائبوزوم ایک آرگنیلیس ہے تو یہ پروکرائٹ میں بھی ہے یوکرائٹ میں بھی ہے لیکن membrane bound کوئی آرگنیلیس آپ کو یوکرائٹ میں نہیں ملے گا تو یہ important point ہے جس آرگنیلیس دونوں میں present ہیں آرگنیلیس are present in all cells but most of the آرگنیلیس are present in most جب بات آ جائے گی تو پھر کس میں ہوں گے یوکرائٹ سیل میں سیٹوس سکیلٹ سین ٹیول اور ان کی پروٹین صرف یوکرائٹ میں موجود ہوتی ہیں اسٹرون اور ٹیوبلین پروٹین بیٹا جو پروکرائٹ کا کروموزوم ہوتا اس میں اسٹرون پروٹین ہی ہوتی ہیں تو پروکرائٹ کروموزوم کنزیسٹ آف آنلی ڈین 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 پلس اسٹرون پروٹین سو اسٹرون پروٹین اور ٹیوبلین پروٹین جو بناتی ہے سیٹوس سکیلٹ سیر کس کا خیچر ہے یو کروٹک سیل پلاز ممبرین ویڈ سٹیرول فیچر ہے یو کروٹک سیل کا اب اس میں سی کوئسن کیسے پوچھا جا سکتا ہے کوئسن پوچھا جا سکتا ہے آپ سے یہ آپ کے پاس آفشن ہے الفا بیٹا چالی ڈیلٹا کہ which one the following is present جو یو کروٹک سیل ہے which one the following is present in all سیل ریبوزوم بھی آل سیل میں آرگنیلز بھی آل سیل میں پروٹین بھی آل سیل میں تو ایسی بہت سی بہت سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں کمپیرزن بیٹوین پلانٹ اینیمل سیل 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 ملے گی سینٹرل ویکیول is the key feature of پلانٹ سیل لارج سینٹرل ویکیول is present in پلانٹ سیل بر لارج سینٹرل نیوکلیس is present in اینیمل سیل یاد رکھنا in جینرل most largest آرگنیل آف سیل نیوکلیس ہوتا ہے in جینرل بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں میں کامل ہے رائبوزوم انڈو پلازم پلازم برین گالج بارڈیز اور نیوکلیس اب اس کو میں نے ایک اور طریقے سے آگے ڈسکس کیا ہوا ہے اب یہاں سے آپ پوچھا جا سکتا ہے تو which ڈائیگرام is شون لیبل ڈائیگرام a is آف تو وہ انییمل سیل کی نیوکلیس لارج ملے تو انییمل سیل کی ہوگی تو یہ سارے آرگنیلیز ون بائی ون یہاں پر ڈسکس کیے گئے جو دونوں میں کامن ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیسے کوئسن بن سکتے ہیں آپ سے جب بھی کوئسن آپ پوچھا جائے گا which one is present in پلانٹ سیل آنلی یا یہ کوئسن پوچھا جاسکتا ہے which one the falling is absent جو صرف پلانٹ میں وہ اینیمل میں absent ہے تو جو چیز پلانٹ پر پریزن ہے وہ اینیمل میں کیا ہے تو یہ کوئسن جب بھی آپ سے کوئسن پوچھے جائے which one is present in پلانٹ سیل آنلی یا which one the falling is absent in اینیمل سیل تو انہی میں سے کوئی ہوگا سیل وال پلاسٹیٹ گلائی آگززوم سینٹروزوم جو سینٹریول جو ہوتا یہ نہیں ہوگا گلائی آگززوم لار سینٹرل ویکیول فلیجیلا سیل وال پلاسٹیٹ اس میں سینٹروزوم کو چھوڑ کر باقی ساری کہ سارے جو آگنیلی سینٹرکچرز ہیں یہ کس میں موجود ہوں گی یہ پلانٹ سیل میں صرف ہیں اینیمل میں absent ہیں اب ہم موو کرتے ہیں سٹرکچر پریزنٹ انہیمل سیل کانسی ایسی سٹرکچر ہیں جو صرف اینیمل سیل میں ملے گی جو پلانٹ سیل میں absent ہوں گی تو یہ صرف اینیمل سیل میں اور پلانٹ سیل میں absent ہیں جیسے اب دیکھیں بہت اینیمل سیل کے لحاظ سے وہ ربی سی دے سکتا ہے کوئی اینیمل سیل کا نام دے سکتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے جو چیز آپ کو دی ہوئی ہے جیسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ which one of the fathering is absent in human digestive سیل اب دیکھیں کہ human سیل ہے تو وہ کیا ہے یہ صرف کنفیوز کرنے کے لیے سیل کوئی سپیسیفک دے دیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھنا وہ پلانٹ سیل ہے وہ پروکرٹک ہے پھر آپ نے اس ٹیبل کو ذہن میں نیوکلیس ہے لار سینٹرل ویکیول پلانٹ سیل میں ہوتا ہے لار سینٹرل نیوکلیس جو ہوتا ہے ہم دیکھتے اس میں سے کوئسن کیسے پوچھے جا سکتے ہیں لائزوزون بیٹا آپ سینٹرول چالی آپ نیوکلیس ڈیلتا آپ سینٹرل بوت اے اینڈ پی کوئسن آپ سے انیمال سینٹرل دونوں کیا ہیں انیمال سینٹرل میں تو سو ڈیلتا آپ سینٹرل کون سی سٹرکچر تمام یوکلیس سینٹرل میں ملیں گی جیسے نیوکلیس ہے پلازم برین آل آرگنیلی جو میں نے آپ کو ایکسپشن بتائی ان کو چھوڑ کر مائٹ آسیز میو سینٹرل آل انشاءاللہ میں جب ڈسکشن کرواؤں گا تو اس ڈسکشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا نیکس جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ ہم سٹارٹ کریں جو سیل سٹرکچر جتنی بھی ہیں ان میں سے پہلی سیل سٹرکچر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں سیل وال سے ہم سٹارٹ کریں گے بیٹا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خوش رکھئے گا اور اگر آپ کو یہ جب آپ کسی دوسرے بچے کا فائدہ کر رہے گے تو اللہ آپ کا فائدہ کرے گا یہ چیز ذہن میں رکھنا اللہ کیسے فائدہ کرتا ہے اللہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ضرور oblige کرے گا جب آپ کسی دوسرے بچے کی مدد کر رہے بہت سے بچے مجھے پتا جو فیس برداش نہیں کر پا رہے اور گھر بیٹ کر وہ دوسرے گروپ کے طرح پا رہے ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کے لنکس ہیں ان لنکس میں چینل کو شیئر کر دیں اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہے خوش لیے گا خوش رکھ گا دعا میں یاد رکھ گا ملیں گے چھوٹ اسی بریک کے بعد اللہ حافظ اللہ نے